بسم اللہ الرحمن الرحیم علیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ حتا تسکنہو ارزکتو اون و تمتے آخو فیہا طویلہ یا رب محمدی والے محمد و عجل فرج بحق شہدائی کربلا بحق چہردہ معصومین عجد مقمل دن دی عبادت منظور و مقبول فرمان مومنین و مومنات دا تور آیا منظور و مقبول فرمان بحق سیدہ بحق شہدائی کربلا بحق چہردہ معصومین دعا کو شرف قبولیت عطا فرمان اللہمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل یہ میں تھوڑے دنہ دہال پہوے چاند بندے بیٹھے ہو تاکہ اکٹھے ہو کے دعا مانگیں انہوں کو زیادہ دیر مجلس نہیں پڑھنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارے دیگر صلوات خاندہ میرے صلوات اللہمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد بارے دیگر صلوات پڑھو خاندہ میرے صلوات نعرہ تکبیر سارے احباب ملکے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلاة والسلام سارے ملکے حیدری سلوات خاندہ میرے صلوات اللہ نعرہ واجب القدر سامین خالق تواری عبادت منظور فرمائے عزیز آدھا پہ آئے بھی بانی ہیں تے اچھے کرتے بچ گئے اس سارے واجبات شامین ہیں ممبر پاکتے آگیاں حاضری ہو گئی سرکار دے کولو جڑی لسٹ ویسی مدیچ نام آگیاں تیڑے بہ گئے ہو دعا تو مدہ ہے نا کبلا دعا واسطے بہ گئے ہو اگر تسا اجازت دیو اپنے مجلس مکمل کرن چاہا تھوڑی یہ ہندے یردے اندر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سلوان پڑو خاندان رسالت ختمی مرد وردہ فرمانے کہ میرے یہاں مجلساں کو زینک بشو میرے بھرا علی دے ذکر دینا میں اپنی مجلس مکمل کرن ہواستے اگر تسا پڑھے سوتا ہی کلو شیر کسی دیلا پڑھا انہیں بعد تبرکن ہکوینڈ پڑھ کے دعا پڑھ گئے کیونکہ انہیں میرے بھائی عزیز عزیز ناصر عباس انہوں نے ساراں تذکرہ کیتا میراج والی رات دا میرا جی چاند ہے کہ میں بھی ٹو چار گالیں اس سے زمانے چکا اعوذ باللہ من شیطان اللہین ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق پہ فرمندہ ہے اپنی پاک کلامج سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاکسا تو اساں تھوڑے بولے ہو جو پہلے عزیز ناصر یہ آیت پڑھی کیونکہ انہوں نے میراج دا یہ آیتیں تو میں جو سترہ کسیدہ دیاں اسے آیت دے انوان تے پڑھنے ہیں تو میں بھی لازمی پڑھنا ہے لیکن ایک عرض مزید کرے ساں اللہ پاک فرمائے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو رات و رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاکسا تک اللہ سلامت رکھے سنیں بول پہو پاک ہے اور عزیز ناصر اتنے تک پڑھے ناصر میرا استاد گھرہ میں انہوں نے صرف یہ آیت پڑھیے انہوں نے یہ تو اگلی آیت نہیں پڑھی وہ میں پڑھنا لازم سمجھ دا جائیں مقام تے یہ آیت پڑھاں وہ ضرور پڑھ داں دیکھو اللہ پاک فرمائے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو رات و رات مسجد الاکسا سے لے کر مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاکسا تک بھائیو جدہ کوئی کہیں کو بولین دائے انہوں نے کوئی نہ کوئی غرض یا آجت ضرور ہوں دیے یاد یاد یہ میں ہوں دیے نا آج جتنے زاکر میں دے عزیزہ میں دے بھیراما بلوین غرض ہائی نا غیت ہائی نا آسن تے خطاب گریسن اللہ نے جو ختمی مرتبت کو عرشان تے بولائے آخر کوئی وجہ تہائی نہ یہ میں نہ کھڑا دا اللہ پاک خود فرمائے اللہ نیاز حسین جڑے بہ گئے تو ہاری توجہ نہ رہا گئے میں یقین رکھ دا انشاءاللہ مسلط دعا فرمائے سنو ہم نے اسے بھلایا اللہ ہم نے بھلایا آیات ہونے میرے عزیز نے بڑی ڈسکشن کیتی ہے ہم نے اسے بھلایا اللہ زی بارکنا ہولہو لے نوریہو من آیتنا انہو ہو والسمی البصیر تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں اللہ سلامت رکھے نشانی دا مانا ہونے رسا گیا آیات دا مانا ہے نشانی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں جن کو ہمارے فیوز و برکات نے اڑا ہوا ہے بے شک اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے ناری حالی یاد انہو آیتان دے زمانی چھ اجازت ایک شیر پہدے وہاں ماشاءاللہ ہر حلقہ احباب دے بندے موجود ہیں اگر تھوڑا مزاج سنن والا ہے تاہی بلند آواز نال نارا سناؤ تاکہ میں شیر اسے ڈو آیتان دے چھ کوئی وسد ہے کسے دل چھ کوئی رہاں دے میرا دل سب تاہیتان دے تاہیتان دے بس آگے بس آگے براغتے سوار ہوکے ممبر لگاویا اٹھارہ ہزار کلام ہویا آخر ایک پردہ گئے بتچو آواز ایک پیارا حبیب کیسا پایا کیا محسوس کیتا ختمیہ مطبع دلہ متحرے کوئی فرمایا تیری مہمہ نوازی دے بیٹھا میل گھندا مل کے مل کے گھر مزاج بن دائتا اللہ سلامت رکھے تیری مل کے یالی یالی تیری مہمہ نوازی دے بیٹھا میل گھندا مل بول سن سن کے نیاز حسین تیری مہمہ نوازی دے بیٹھا میل گھندا مل بول سن سن کے بیٹھا میل سوچ اندھا بول دے تو علی واگ یا تیری جھا آئے علی رہ اللہ سلامت رکھے حقیقت علی گھبر وہاں تا میں یا جناب روس آہا تیر بندنج پڑھا میں تا حقیقت اوہ غرزی نہیں دعا غرزی تے میرے وسط میرے خیال چھے خوش نصیب میری دعا آج میں آگ اللہ سلامت رکھے سوچ تو زیادہ سنہ سماعت فرمایا اے مٹھڑے بول سن سن کے بیٹھا میں سوچ ہندہ ہاں گاہل میری جا دے نا بسم اللہ شاہ سب بھونی تشریف گن چلو ایک شیر انہ کوئی سنا دی سوچ نہ ہی عباس ہے بھائی ان دی خاطر ویسے میرے بھتیجن لیکن ہی کو جیرے جو ہیں بھائی سب نہیں یہ سوچ نہ ہی اور شیر بھی بھلا پڑھ دا پہلے نم پہ پڑھ دا ہون پڑھ دا یہ سوچ نہ ہی ابس ہے کہ 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 ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے پردہ تو یاد ہے نا ادھار ہے ذات محمد ادھار ہے نور خدا انہی لطیف حجابوں کے در میں آ ہے علی یالی یالی تیری مہمہ نوازی دے بیٹھا میلوت گھن دا ہاں مٹھڑے بول سن سن کے بیٹھا میں سچ دا بلے دے تو علی واغ یا تیری جا یا علی اللہ سلام مطلب یاد یاد سوال ہے نا سوال آقا میرے کی تیب مولا تو ہری جھات علی رہن گئے یا تُس علی وانگ بلیں لیو اگر کوئی سوال ہو گئے تو جواب لازم ہون ہے جدہ ختم یہ مطبط نے پوچھے آ میرے آقا دی خالے کے قیناد دی طرف آواز آئی میرا محبوب سن میں تُو جے پوچھے آئی دس آت اینو میرا محبوب سن میں تُو جے پوچھے آئی کیڑی گال دس آت اینو تیرے دکھنے ونڈام ہیں لئی فرشتے لئے کے آئی کو اگھار مستقل ایندہ اتھاتا آر زیر تار اللہ زمین آوٹ کیونکہ وقت باقی نہیں بچا نماز وقت ہونا لے جی چاندہ چونکہ شام ہو گئی ہے ایک وین اٹھا بھی رچ اٹھا بھی رچ اٹھا 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 سب فرما لیتے اٹھا بھی رچ شام ہکو وین پڑھنا چاہندہ ہم میں پہ پڑھدہ ہم شام لیکن سیندہ حکم ہوگی اٹھا بھی رچ شام میرے کافی سارے عزیز پڑھا ملکا ملک شرا فت دے تے اٹھان کلو تے دار تے جاں گودیاں نائن ہیوانا لائیان لگ جندرے گئے ہارے گھار ملکا 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 لگ سارے لگ ملکا 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 نائن ہیوانا لائیان لگ جندرے گئے ہارے آج رو کومن اللہ میرے حصے دیا سوا گیا روک رات گئی وہ جد پمن لگی وہ ماں آیاں ندی بھرکا سارتے آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ روک رات گئی وہ جد پمن لگی ماں آیاں ندی بھرکا سارتے ودہ پکڑ دیوارا روندہ آو ہاتھ رکشہ بیرے نو کریں نو کریں بسم اللہ نو کریں بسم اللہ ملکہ ملک دعا مانگر جو گے تاں سوا گئی نا شراؤ پت دے تے اٹھان کھلو دے دارتے ہو جا گودیاں نائن ہیوانا لائیاں لگ جندرے گ روان واسطے تایا گال بھی کافی ہے یہ ہو ٹائم ہا آج روکو من اللہ روک رات گئی جد پمن لگی وہ ماں آیاں ندی بھرکا سارتے ودہ پکڑ دیوارا روندے آئے ہاتھ رکشہ بیرے آج روکو من اللہ تو حالی محبت کو لے دیں آچھا نہ راہد نوز دھیاں دے پردے ہونے وقت ہی میں اجازت لیندے زیادہ دیر نہیں پڑ سکتا بھائیو ٹردے ہوئے نانے دے روزے تے آگئے کیونکہ بھائی نے حکم لیتے تمہیں چاہنا ہیک وینڈ چپڑھا اپنے آقا دا کپلا گھروں تو رہے روزہ رسولتے آئے میں دے امام روزے دے بابے دی نانے دی کبر دے پماندیوں آ بیٹھیں ساریاں بھی بھی آئییں ماتم بپاہا کھرام بپاہا مظلوم امام دے ہی کی کاکھے کائی کائی نیر جاری ہیں جس ہاں روندے کیوں ہیں سلام کر کے روندے بیٹھیں رو رو کے بیٹھے آدھیں وہ سلام غریب دا ہوئی نانا وہ سلام غریب مزاج بنے تو ماتم کرے دا ہوئی نانا وہ سلام غریب نو کرے بھائی جاؤں اور انہاں آؤ میں وطنوں جو اوہ کہ لڑائی وہدہ پیت اٹھ دن سا گے کبرہ نیازے حسین امدیہان وستے نہیں اے پیت اٹھ دن سا گے کبرہ دے رازے دیتا اے پیت اے پیت اٹھ دن سا 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 بدہ ہوئی نانا اے پیت اٹھ دن سا ممینات اٹھ دن سا اے پیت اٹھ دن سا اپنے پاک درباری منظور و مقبول فرماؤں بارِ الٰہ شہدہِ کربلا دوستہی چہردہ معصومین علیہ السلام دوستہی امامِ علی ابن الحسین دی بیماری دوستہی جتنے بھی مومنین مومنات بیمارین بیمارِ کربلا بیمارِ مدینہ جنابِ سیادہ دوستہی انہوں کو صحتِ قاملہ عجلاتا جو اولاد وستے ترس دن جنابِ رباب دی لٹی جھولی در صدقہ رباب نیند میں باہوں کو یوں ہلاتی تھی رباب نیند میں باہوں کو یوں ہلاتی تھی جیسے بچے کا جھولا کوئی جھولاتا ہو اس بی بی دی لٹی جھولی در صدقہ جنہ دی اولاد نہیں حیاتی آلے بیٹے آتا فرلا جنہا کو لٹن علی انکبر دی جوانی در صدقہ بخش دے خالقِ کائنات آلِ محمد دوستہ شہدہِ کربلا دوستہ جملہ مومنین و مومنات جملہ سادات غیرِ سادات بلخصوص بھائی اقبال حسین شاہ بابا منظور حسین شاہ صاحب بابا علمشیر شاہ صاحب یاد دی کر اس خاندان دے جتنے بزرگ چماغ مستورات ظن و مرد جو بھی اس دنیا تر گئے ذکر دے صدقہ درجات بلند فرما جوارِ چہردہ معصومی الاسلام میں جگہ اتا فرما میرے بھائی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اتا فرما مزید عزت اتا فرما پہلے آقا عاشق مظلومِ کربلا دا حب دارے ازادارے اس ذکر دے صدقہ ہر مقام تے سرخ روح فرما امام زمن دے صدقہ چہردہ معصومی الاسلام دے صدقہ انہا دی محافظت فرما حاضرین دے دل بھی جو نئی خیشاتیں پورے فرما آلِ محمد دے واسطہ شہدہِ کربلا دے واسطہ چہردہ معصومی الاسلام دے واسطہ جنہا لوگا میرے ذمہ دواملائین ہر شریف دے شریخہ شکوری فرما آلِ محمد دے واسطہ واجبات داکان توفیق اتا فرما خاتمہ بن خیر فرما سراتِ مستقیم تے چلن دی توفیق اتا فرما اگر تھک نہ پہ ہو تو ایک دفعہ والوی سارے الحمد شریف تین دفعہ کل شریف پڑھ کے جملہ سعدات غیر سعدات مومنین بے وارث مومنین دے نام آیا حوالش پڑھ کے باقش بسم اللہ الرحمن 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 الر بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد